السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو عید کی دھیروں خوشیاں مبارک ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اپنا اچھا پکا صحیح معنوں میں جو اللہ کا بندہ ہے وہ بننے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کریم میں ہم نے بہت ساری اچھی عادتوں کو اپنایا ہے ہم نے نمازوں کی پابندی کی ایکسٹرا عبادات کرنے کی کوشش کی دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی طرف ہم نے توجہ دی قرآن پڑھا سنا اس کو سمجھنے کی کوشش کی اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان شریف کے بعد بھی ان ایکٹیوٹیز کو جاری رکھیں اور ایک بہتر سے بہتر شخص بننے کی کوشش کریں قرآن سے جو ایک خاص رشتہ جڑا ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں نمازوں کی پابندی کریں ان کو ان کے اوقات میں پڑھیں اور ایک اچھا شخص بننے کی کوشش کریں اچھی چیزوں کو اپنائیں جن چیزوں کا روزوں میں خیال کرتے تھے ان کو بغیر روزوں کے بھی ان چیزوں کو خیال رکھیں غصہ نہ کریں لڑے نہ زبان صاف رکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں دیکھیں نا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ یونس میں کہ اے لوگوں تمہارے پاس ایک انسٹرکشن آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے تمام لوگوں کے لئے آئی ہے اور وہ جو چیز تمہارے پاس آئی ہے انسٹرکشن ہدایات کی صورت میں وہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کی پاکیزگی کے لئے آئی ہے کہ تمہیں اندر سے اچھا پکا صاف سترا کر کے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے اور اس کے بعد وَهُدَوْ وَرَحْمَتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور جب وہ تمہارے دلوں کو پاک صاف کر دے تو پھر وہ تمہارے لئے ہدایت کا ذریعہ ہو اور پھر اللہ کی رحمت ہو کن کے لئے مؤمنین کے لئے اس کی اگلی آیت میں سورہ یونس کی آیے نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشقبری آپ مؤمنین کو سنا دیں بِفضلِ اللہ وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اللہ اکبر اس کے فضل سے اور اس کی رحمت سے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو تو اس انعام کے وجہ سے اس اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو تم پر نازل ہوئی ہے تمہاری ہدایت کا موجب ہوئی ہے تم لوگوں کو اس چیز پر خوش ہونا جائیں خوشیاں منانی جائیں اور عید کا دن بھی اس بات کا پیغام لے کر آتا ہے کہ جو تم نے انتیس تیس دن کی محنت کی ہے اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کے لئے تقوی حاصل کرنے کے لئے جنت میں جانے کے لئے تو اب جب اتنی محنت کی ہے تو اس کا عجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ جس کا پھر تمہیں قیامت کے دن بتائے گا جس کے بارے میں ایک حدیث بھی میں نے آپ کو بیان کی تھی چند ایک دروس پہلے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارا روزہ رکھ رہا ہے نا فَإِنَّهُ لِي یہ تم نے میرے لئے رکھا ہے وَأَنَا أَجْزِبِهِ اس کا میں تمہیں ایک عجر دوں گا جسے میں ناپ تول کے نہیں بیان کر رہا جب تم ملو گے تب بتاؤں گا اس دنیا میں اس کی چوٹی سی تمہیں جھلک دکھاتا ہوں یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس نے رمضان کے مہینے میں بحالت ایمان اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے روزے رکھے غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اس کے گناہوں کو کون سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے کبائر کو نہیں سغائر چھوٹے گناہوں کو تو اسی لئے نیتیں جو ہیں نا وہ بہت ضروری ہوتی ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عَمَالُ بِن نِيَّةِ عَمَالُ قَدَارُ مَدَارُ نِيَّةِ وَلِكُلِّ مِرْئِمْ مَنَوَا اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اور اس کو ہم پھر بخاری شریف میں پڑھتے ہیں عَمَالُ بِن نِيَّةِ کے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور جب نیتیں پاک ہوتی ہیں نا دل صاف ستھرے ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم شریف دونوں میں روایت موجود ہیں متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس قرابی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الصِدْقَ يَهْدِ إِلَى الْبِرْ کہ یہ جو سچ ہے نا وہ ہمیشہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِ إِلَى الْجَنَّةِ اور یہ نیکی جو ہے نا وہ جنت کی راہ دکھاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بِفضلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے تم پر یہ علامات و اکرامات ہوئے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُمْ تو تمہیں چاہیے کہ خوشی کرو اور اس خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو نہ توڑو ایسا نہ ہو کہ عید کے دن خوشیاں منا رہے ہو اور تم اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہو کوئی موویاں دیکھنے کے لئے لائن میں لگا ہوا ہے عید سپیشل مووی آ رہی ہے معاد اللہ کونسرٹس ہو رہے ہیں گندگی غلازت پھر پھیل رہی ہے عام ہو رہی ہے عید کے نام پہ گانے بجانے ہو رہے ہیں یہ کام غلط ہے ابھی تو تم نے ایک مہینہ تربیت حاصل کی ہے پھر ان چیزوں کی طرف جا رہے ہو دیکھو ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو روکا ہے اس کی کوئی وجہ تھی نا پھر ان چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہو ان سے باز آ جاؤ صبغت اللہ اللہ کا رمضہ اللہ کا بتائے ہوا راستہ اور کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے وہ جو طریقہ اکار تمہارے لئے اللہ نے چنا ہے اس سے اچھا طریقہ اکار اور کیا ہو سکتا ہے اور تم تو اللہ کے عبادت کرنے والے بندے ہو تمہاری تو تخلیق کی وجہ اللہ کی عبادت ہے تو تم اس بات کا اقرار کرو کہ اے ہمارے رب ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو بہارا ایک مختصر سا پیغام ہم سب کے لئے عید کی وجہ سے عید کے دن عید کے دن جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے عید کا خدبہ دینے کا موقع ملا تو اس میں میں نے ان چند ایک باتوں کو اور بھی ڈسکس کیا لوگوں سے لیکن وہ انگلش میں ہیں آپ میں سے مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگ انگلش سمجھتے کچھ لوگ نہیں سمجھتے اس لئے میں زیادہ تر تو ان چیزوں کو اپنے انگلش والے چینل پر ریلیس کرتا ہوں لیکن چونکہ عید کا موقع ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ سب اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اس لئے اس سے میں نے دونوں چینل پر ریلیس کیا ہے تو عید کے لئے یہ ایک چھوٹا سا میرا پیغام ہے اردو میں اور اگر آپ انگلیجی سمجھتے ہیں تو پھر وہ آپ عید والا خدبہ بھی سن سکتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ موسیقی موسیقی